الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین فاتم النبی جین محمد وعلى آله واصحابه وزدیاته و اہل بیته اجماعین والسلام تسلیماً کثيراً کثيراً الاجم الدین اللہ علیہ وسلم الی الدینی اور ایمانی بھائیوں بزرگو اور دوستو اسلام میں عورت کی حقوق کے سلسلے میں مزامین چل رہے تھے اس میں ایک اہم مسئلہ اس سلسلے میں عام طور پر اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ ہے عورت کی تعلیم کا مسئلہ کہ عام طور پر مغربی معاشرے میں اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اس میں ایک بڑا پروپیگنڈا ہے اور ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم کا حق نہیں دیتا حیرت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اقل مند کہتے ہیں جن کو دنیا بڑے مفکرین کے القاب سے نوازتی ہے اتنا ناقص مطالعہ ان کا اسلام کے سلسلے میں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے الف سے بھی وہ واقف نہیں ہے اسلام کی تاریخ تو دور کی بال اسلام کی بنیاد سے بھی ان کو کوئی معلومات حصل نہیں ہے اسلام آخر کیا مذہب ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلے وحی اتری تھی اس کا جو پہلا لفظ تا ہوتا اقرع اقرع بسم ربک اللذی خلق اقرع کے معنی کیا ہے پڑی ہے اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑی ہے جس نے پیدا کیا تو اسلام کی بنیاد ہی تعلیم پر ہے اسلام خود ایک علم ہے اور اسلام ہی وہ تنہا مذہب ہے جس نے علم اور تعلیم کو مذہب کا ایک بنیادی اور اہم جز قرار دیا تو جو اسلام تعلیم پر اتنا زور دیتا ہے وہ کیا عورت رکھی ہیں جب خود عورت جاہل ہوگی انپڑ ہوگی وہ کیا بچوں کو تربیت دے سکے گی وہ کیا اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر سکے گی وہ کیا اپنے والدین کی خدمت کر سکے گی حالانکہ اسلام شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام والدین کی خدمت کا حکم دیتا ہے جب عورت انپڑ ہوگی کچھ معلومات اس کو نہ ہوگی تو پورے گھرانے کو کیسے سنبھالے گی ایک سوال ہے اتنی بڑی ذمہ داری تو اسلام عورت پر ڈال دے اور اس کو تعلیم سے محروم رکھنے کا حکم دے یہ کہاں کیا اقل مندی ہے سرسری مطالعہ کرنے والا بھی یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام نے جس طرح سے اولتوں کو تعلیم پر اُبھارا ہے دوسرے کسی مذہب میں اس کا سراغ نہیں ملتا ہے اصل بات یہ ہے کہ مغرب میں جس کا آج دنیا پر فکری اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے غلبہ ہے ان کے یہاں عورتوں کو ابتداء سے تعلیم سے محروم رکھا گیا تھا جب اس نے وہاں پر اپنے مذہب کی خلاف بغاوت کی لہر چل پڑی تو اس میں انہوں نے عورت کی آزادی اور عورت کی تعلیم کا نعرہ لگایا اور اپنا جو جرم تھا اپنا جو گناہ تھا اپنے جو کالے کرتود تھے اسلام پر اس کو انہوں نے تھوک دیا تاکہ مسلمان جو مغربی اسلام سے بھی دور ہو جائے برہال الگ موضوع ہے میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں اسلام نے کیا عورت کو اسلام نے عورت کو تعلیم پر کس طرح سے عبارہ ہے مختصرا خطبے میں اس پر رشنی ڈالی گئی ہے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی بنیاد قرآن ہے قرآن نے والدین کو دھنکی دی کس کی دھنکی دی ہے اگر انہوں نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو اس کا وضال والدین کو بھی بھگتنا پڑے گا اس لیے قرآن نے جہاں والدین کو حکم دیا ایمان والوں کو جہاں حکم دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں وہیں بچوں کے سلسلے میں بھی کہا بیویوں کے سلسلے میں بھی کہا کہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی اور اپنی گھر والیوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے اب جہنم کی آگ سے عورت بچے گی کیسے جب وہ اسلام پر عمل کرے گی جب وہ شریعت پر عمل کرے گی اور شریعت کا علم کیسے معلوم ہوگا اسلام کا علم انہیں کیسے حاصل ہوگا جب تعلیم اس کو نہیں ہوگی تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مردوں کو کس طرح سے اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دینے پر اُبھار رہا ہے دوسری طرف اسلام کا یہ بھی حکم ہے اُبھار علم ہوگا جب تعلیم سے وہ اپنے آپ کو سمارے گی تب ہی تو اچھی چیز کو اچھا سمجھے گی اور بری چیز کو برا سمجھے گی ورنہ اچھائی اور برائیوں کے درمیان فرق کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوگی یہ آیت خود بتاتی ہے کہ عورت کو سب سے پہلے تعلیم کے زیبر سے آراستہ کرنا چاہیے تیسری طرف دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے قرآن نے انشاد فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ مِن آیات اللہ وَالْخِكْمَة اور یہ یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ کی بیویوں سے خطاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ خاص ہے بلکہ جب اللہ کے رسول کی بیویوں کو یہ حکم ہے جو اللہ بیویوں تکن من آیات اللہ وَالْحِكْمَة مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ مِن آیات اللہ وَالْحِكْمَة تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھئے اور ذکر کا دو مطلب لیا گیا ہے مفسرین نے اس کے دو مطلب لیا ہے ایک تو یہ ہے کہ دینی تعلیم قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے ان کو ملتی ہیں ان کو خود یاد رکھیں اپنے گھر میں اس کو نافذ کریں اور اس کا دوسری جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مذاکرہ دوسروں سے بھی کریں دوسری عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے رشتے داروں کو بھی اس کی تعلیم دیں دونوں ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بیویوں کو دی گئی ایک تو یہ کہ اپنے گھر میں دینی تعلیم کو یاد رکھیں یعنی اس کو نافذ کریں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دے دیں اور چوتی طرف پھر غور کیجئے قرآن کے احکام پر غور کیجئے قرآن کے احکام اکثر تو وہ ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لئے اقصان بعض احکام عورتوں کے لئے مخصوص ہیں اس میں قرآن نے صرف عورتوں سے خطاب کیا اگر اسلام عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کرتا تو پھر عورت کے لئے خاص طور پر احکام کیوں بیان کرتا قرآن کی آیات میں عورتوں سے خطاب کیوں کرتا اگر اسلام ان کو تعلیم سے محروم کرنا چاہتا تو یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں دوسری طاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود قرآن کی عملی تفسیر ہے آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا سب سے پہی بات تو یاد رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد دیمیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ اتدائی زندگی میں تو یہ ہی بھی تھی جب آپ کو ہوتی ہے جب اس کا انتقال ہوا ان کا حضرت خدیجہ کا تو پچاس سال اللہ کے رسول کی عمر تھی بڑا پتاری ہو چکا اس کے بعد آپ نے مسیج شادیاں کی تو توٹل آپ کی گیارہ بیوی تھی اب اتنی ساری شادیاں کیوں کی اس کی بہت ساری حکمت ہیں اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیمات ہیں وہ عورتوں کو اللہ کے رسول کو سکھانے کا موقع کون تھا بیویاں تھی جن سے آپ کو پردہ نہیں تھا اور آپ کے گھر کی تعلیمات آپ کی ذاتی زندگی کے سلسلے میں جو معلومات ان بیویوں کے دریعے سے امت کو حاصل ہوئے وہ کسی مرد کے دریعے سے حاصل نہیں ہوئے چنانچہ آپ دیکھیں آپ کی جو بیویاں تھی حضرت عائشہ ان کو تو امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے سب سے بڑی فقیحہ کہا ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی جو فقیح ہے وہ حضرت عائشہ میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے حضرت عبوبکر بعض مسائل میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی حضرت عمر جب مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا اپنی بیٹی حضرت حقصہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ایسی بہت سارے مسائل میں حضرت عمر کی طرف رجوع کرتے تھے جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی بڑی بڑی فقیحہ اور بھی عورتیں تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بڑی فقیحہ تھی تو اللہ کے رسول نے ایک سے ضائع شادیہ کی اس میں ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کی جو مسائل ہیں بھرائے راست عورتوں کو سکھانے کے لئے معلمات کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ معلمات کون تھی اللہ کے رسول کی بیویاں تھی جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر اللہ کے رسول سے وہ علوم حاصل کی کہ اپنی بچیوں کی صحیح طرح سے تربیت کر ہے فرمایا من عال ثلاث بنات فعدب هن فزوج هن و احسن الیہن فله الجن جس نے تین بچیوں کی تربیت کی ان کو اچھی طرح سے عدب سکھایا اچھی تعلیم دی اچھا حنر سکھایا اچھے اخلاق دی اور ان کی شادیہ کی اور ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا اس کے لئے جنت ہے یہ ترغیب دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیزری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود عورتوں کی مجلسوں میں جاتے تھے مستورات کی اجتماع کا آپ نے احتمام کیا بعض صحابیات نے جب اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی مجلس سے تو صرف آپ کے صحابہ مرد فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں کام موقع ملتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ فلاں گھر میں ہفتے میں ایک بار آپ لوگ جمع ہو جائیے میں آپ سے خطاب کروں گا چنانچہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قائدہ خطاب کرتے تھے ان کو تعلیم دیتے تھے بلکہ اگر فتنے کا غوب نہ ہو تو جمعہ میں اور عیدن میں ان کو شریک ہونے کے لئے کہا گیا لیکن چونکہ تعلیم چوجی جاتی ہے حیاء کے لئے تعلیم چودی جاتی ہے اخلاق بنانے کے لئے تعلیم کیوں دے جاتی ہے لیمان پر عمل پیرا ہونے کے لئے اگر ان چیزوں سے مسجد میں آنے سے عیدین میں آنے سے تعلیم کا مقصد خود ہونے لگے تو پھر ان کے لئے مسجد میں نہیں آنا چاہیے اس لئے اللہ حضی نے فرمایا عورت کے لئے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں اپنے گھر میں نماز پڑھنے زیادہ افضل ہے کیوں عام طور پر اگر عورتیں اور دونوں مسجد میں آ جائیں گے پھر کیا حال ہوگا آپ جانتے ہیں تو اس لئے اللہ کے رسول کے زمانے میں ابتدائی دور میں اس کی گنجائش رکھی گئی تھی کہ دونوں حاضر ہوں اس لئے کہ وہاں تعلیم کی ضرورت تھی جب پردے کے حکام ناظر ہوئے پھر عورتوں کو مسجد آنے سے آہستہ آہستہ دور لکھا گئے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ سسٹم تھا کہ عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر وعث کیا کرتے تھے کیونکہ یا کرتے تھے ان کی تعلیم کا بھی آپ کو خیال تھا ان کو بنانے اور سمارنے کا بھی آپ کو خیال تھا چوتھی طرف یہ دیکھئے وعث کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ کیا تھا مدرسہ تھا دار افتا تھا صحابیات آتی تھی اور پردے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنے مسائل پوچھتی تھی اس کی بھی اجازت تھی ان کو کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے عیم کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس آ کر اپنے مسائل دریاب کر سکتی ہیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسار کی عورتوں کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ نعم نساء نساء الانسار لم یمنع هن الحیاء ای یتفق ای فی الدین او علم دین حاصل کرنے سے نہیں روتی یعنی شرم و حیاء کے ساتھ ساتھ علم دین کو بھی حاصل کرتی ہے تو شرم و حیاء تو عورتوں کا زیور ہے لیکن اس شرم و حیاء کو باقی رکھتے ہوئے عورت اگر علم حاصل کرتی ہے تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے تو بہرحال یہ اور اس طرح کی بہت ساری ربایات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر کتنا زور دیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام میں ابتدائی زمانے سے اسلام میں ایسی عورتوں کی بڑی تعداد ملے گی جو حدیث میں ماہرت تھی فق میں ماہرت تفسیر میں ماہرت تھی یہاں ہم نے بتایا حضرت عائشہ حضرت امی سلمہ حضرت حفظہ اور بہت ساری عورتیں ملتی تفسیر کا موقع نہیں ہے میں صرف ایک دو تین مثال دوں گا پہلی مثال دوتا ہوں صحیح بخاری جو قرآن شریف کے بعد سب صحیح کتاب مانی جاتی ہے اس صحیح بخاری کی راویوں میں امام بخاری سے سننے اور سیکھنے والے میں بہت سارے مرد تھے وہاں عورتوں بھی عورتیں بھی تھی جو پردے میں آپ سے حدیثیں سیکھتی تھی بے پردہ ہو کر نہیں پردے میں تو اس طرح سے بخاری کا جو نسخہ یہاں پر خاص طور پر ہمارے ہندوستان وغیرہ میں رواج جس میں تعلیم دی جاتی ہے وہ نسخہ ایک عورت کا لکھا ہوا ہے جس کا نام کریمہ اسی طرح سے صحیح بخاری کے جو سب سے بڑے شارے ہیں حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث جن کو خاتمت المحدثین کہا گیا بہت بڑے محدث اور بڑے فقہ شوافے میں شرافعیہ کے بہت بڑے فقہ میں بھی وہ داخل ہیں ان کی جو بڑی اسداد تھی انہوں نے بہت ساری روایتیں ایک عورت سے کی ہیں جن کا نام عائشہ تھا ایسی بے شمار عورتیں ملے گی ہماری ہندوستان میں بھی ریاض السالحین جو حدیث کی مشہور کتاب اس کا جو سب سے پہلے ترجمہ کرنے والی ایک عورت تھی عامت اللہ تصمیم صاحبہ حضرت مولانا علیم کی بہنت آج موجودہ دور میں بھی تفسیر پر بہت بڑا کام کیا ہے زینب الغزالی انہوں نے تفسیر لکھی ہے مصر کی ایک عورت مجاہدہ ایسی آئیشہ بنت شاتی ایک بہت بڑی عالمہ ہے جنہوں نے بلاغت پر تفسیر کے نکات پر ایسی کتابیں لکھی ہے کہ بڑے بڑے مردوں نے بھی نہیں لکھی یہ کہاں سے آئی تعلیمات یہ تو اسلام کی ترغیبات کا نتیجہ تھا کہ ایسے بڑے بڑے علماء فقہہ جن کے شاجرد ہیں ایسی عورتیں اسلام نے دی ہے اسلام نے جو عورتوں کو تعلیم دی اس کی وجہ تو یہ تھی ہم نے بتا دیا کہ وہ معاشرے کا آدھا حصہ ہے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ان پر ہے اور بہت ساری بڑی بڑی ذمہ داریا ہیں تو اس لئے عورتوں ترغیب دی ہے وہ عقیدے کے سلسلے میں عبادت کے سلسلے میں اور شوہر کے حقوق کے سلسلے میں بی بی شوہر کی جو حقوق ہوتے ہیں ان مسائل کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے عورتوں کی مخصوص مسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے بچیوں کی ایسے ہی معاشرے میں عورت ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے عورتوں کے علاج کے لئے ان کی بھی ضرورت ترغیب دی ہے علماء نے بڑی تاقید کی ہے کہ عورت کے لئے عورت ڈاکٹر ہونے چاہیئے اس کی بھی ترغیب دی ہے ایسے جو مسائل ہیں جن کا تعلق براہ راست عورتوں سے ہے ان مسائل کو حاصل کرنے جس سے عورت کے اخلاق سمر جائے جس سے عورت کے اندر حیاء پیدا ہو جائے شرم حیاء ان کی بڑھ جائے بفت اور پاک دامنی ان کے اندر آ جائے ایسی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اور کن سے ہے کہ جس سے اگر تعلیم حاصل کرنے سے عورت کی عزت چلی جائے عورت بہیا ہو جائے عورت دین سے دور ہو جائے ایسی تعلیم حاصل کرنے سے تو جاہل رکھنا بہتر ہے اسلام نے جہاں روکا ہے عورتوں کو تعلیم سے ایسی تعلیم سے روکا ہے جس سے عورت عورت نہیں رہتی ہے بلکہ وہ بھی مرد کی طرح بن جاتی ہے عورت کی اخلاق جس سے بگڑتے ہیں عورت کی شرم حیاء جس سے چلی جاتی ہے اور عورت جس سے معاشرے کے لئے ناصور اور بیماری بن جاتی ہے ایسی تعلیم سے اسلام نے روکا ہے بہرحال یہ چند اصول تھے جو آپ کے سامنے بیان کی گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کی تعلیم پر بھرپور زور دیا ہے ان کی شناق ان کی اخلاق ان کے کیرکٹر ان کی طبیعت ان کی مزاد کا لہاد رکھتے ہوئے تو ان مسائل کو ہم سمجھے اور اس پر